اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں تلہ ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن یا ایہا الناس اتقوا ربكم والذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا علم کو حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں آدمی علم حاصل کرتا ہے تو انہیں تین ذرائع ہیں ایک ذریعہ ہے حواس خمس ظاہرہ ہے یعنی فائف آوٹس سینسز جو ہیں پانچ جو خارجی حواس ہیں وہ فائف سینسز آنکھوں سے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز سفید ہے یا کالی ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو ہمیں آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے کانوں سے سن کر ہمیں علم حاصل ہوتا ہے یہ چیز اچھی ہے جو کان میں ہے یا بری ہے کرخت ہے روکسے یا نرم قوت اللہ میں ساتھ شوکر ہم پتہ لگاتے ہیں یہ چیز تھنڈی ہے یا گرم سخت ہے یا نرم یہ ہم قوت لامشہ کے ذریعے جانتے ہیں جو ایک سینس ہے چک کر کے قوت ذائقہ ایک حاصل ہے ہم پتہ لگا لیتے ہیں ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے سیٹھی ہے فیکی ہے بد ذائقہ یا بے ذائقہ تو علم کا ایک ذریعہ حواس لیکن حواس غلطی کرتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو جہاں یہ حواس غلطی کرتے ہیں وہاں عقل آ کر کے رہنمائی کرتے ہیں مثلا ہم لوگ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں تو آنکھیں یہ بتاتی ہیں کہ باہر کی چیزیں بھاگ رہی ہیں کیا ایسا ہے حواس جو کہہ رہے ہیں آنکھ کا حاصل جو کہہ رہا ہے صحیح ہے غلط ہے وہ چیزیں بھاگ نہیں رہی ہیں گاڑی بھاگ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاصل سے خطا کرتے ہیں آدمی بخار زدہ ہو تو اسے میٹھی چیز پھیکی اور بدزائقہ معلومت تو کیا وہ چیز جو میٹھی ہے وہ سچ مچ پھیکی ہے حاصل نے غلطی کی ہے تو حاصل سے غلطی کرتے ہیں اور جب حاصل سے غلطی کرتے ہیں تب وہاں عقل نمودار ہوتی ہے اور آ کر یہ بتاتی ہے کہ حاصل سے یہاں غلطی کر رہے ہیں گویا کہ حاصل کی ایک حد ہے اس حد سے آگے بڑھتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں اسی طرح عقل یہ بھی غلطی کرتے ہیں مثلا عقل یہ کہتی ہے کہ ہم محنت سے کماتے ہیں تو پیسے کو غریبوں میں کیوں تقسیم کریں بھئی پیسے ہم کمائے دے دیں دوسروں کو عقل نہیں مانتی اس کو کہتی ہے یہ غلط ہے ہم اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو دوسروں کو کیوں دیں کیوں باتیں دوسروں کو عقل نہیں مانتی بعض لوگ عقل کی راہ پر چلتے ہوئے حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں ہم اسے پوچھتے ہیں کہ عقل تو جگہ جگہ ٹھوکر کھاتی ہے اقبال نے اسی وجہ سے کہا گزر جا عقل سے آگے یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں تھوڑی دور تک عقل ساتھ دیتی ہے اس کے بعد عقل کا دائرے کار ختم ہو جاتا ہے ہم بہو لاتے ہیں لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو دوسرے گھر کی لڑکی لاتے ہیں عقل یہ کہتی ہے باہر سے لڑکی لانے کی کیا ضرورت ہے بہن تو بہت اچھی ہے اس لیے کہ یہ لڑکی جو باہر سے آ رہی ہے پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہے یہ گھر لے کر چل پائے گی کی نہیں اس کے بارے میں آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے بہن تو تمہارے ساتھ پلی بڑی ہے اس کے مزاج سے آپ واقف ہیں تو شادی کے لیے بہن بہتر ہے بہن سے کرلو عقل یہ کہتی ہے بہن سے شادی کرنا زیادہ بہتر ہے بالمقابل باہر سے لڑکی لانے کی مانتے ہو عقل صحیح کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے انکار حدیث کہ فتنے میں مبتلا ہونے والے لوگ ایسی ہی ہماقتیں کر رہے ہیں عقل یہ کہتی ہے بہن سے شادی کریں گے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو عربی نہیں آتی کسی عرب کو دیکھا ہے جو عربی زبان جانتا ہو حدیث کے انکار کرتا ہو آپ کا دماغ خراب ہے اس لیے کہ آپ کو عربی نہیں آتی اب آتا جاتا کچھ نہیں ہے الحمدو میں علی فلام کیسا ہے یہ معلوم نہیں آپ کو اور حدیث کہنے کر یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہے عقل تو کہتی ہے بہن سے شادی کر لو تو حواس غلطی کرتے ہیں اور عقل بھی غلطی کرتے ہیں تو جہاں حواس غلطی کرتے ہیں وہ عقل رہنمائی کرتے ہیں اور عقل جہاں غلطی کرتے ہیں وہاں علم کا تیسرا ذریعہ وہی یہ نمودار ہوتا ہے کہتا ہے کہ عقل یہاں غلطی کر رہی ہے یہ تین ذرائع ہیں حواس یہ غلطی کرتے ہیں عقل رہنمائی کرتے ہیں اور عقل اگر غلطی کرتی ہے تو وہی یہ رہنمائی کرتی ہے اگر عقل کی ناک میں وہی علاہی کی نکیل نہ ہو تو یہ اونٹ یہ اونٹنی کہیں بھی باگ سکتی ہے ایک کھائی ملے جا کر کے گرہ دے گی گویا کہ عقل کی ناک میں وہی علاہی کی نکیل ضروری ہے اگر عقل کے ساتھ وحیہ نہ ہو تو عقل آپ کو کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد برابر انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور ان کے ساتھ کتاب رکھی ہے جانتے ہیں کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزول آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتاب کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے ہم رسول کو مانیں گے کتاب کو نہیں مانیں گے بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی ہے کشتی ہے ہم ملہ نہیں رکھیں ارے ڈوب جائے گی کشت تو کتاب میں اور رسول میں وہی تعلق ہے جو ایک ملہ کا کشتی سے ہوتا ہے اگر ملہ کو کشتی سے جدہ کر لیا جائے تو یہ کشتی کہیں بھی ڈوب سکتی ہے تو اگر قرآن کو حدیث سے جدہ کر لیا جائے آدمی حدیث کے انگر کرے گے اگر آدمی صرف قرآن کو مانتا ہو حدیث کو نہ مانتا ہو تو گوئی ایسا ہے جیسے کشتی کو مانتا ہو مگر ملہ رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کشتی کہیں بھی ڈوب ہوتے گو اس کو اور اگر آدمی کہے کہ میں کشتی کو نہیں مانتا رسول کو مانتا جانتے ہیں یہ جب بھلا پھیلتی ہے تو اس ملہ ہی کو خدا مان لیا جاتا ہے اس ملہ ہی کو الہ مان لیا جاتا ہے لوگ اسی کی پوجہ کرنے لگتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے پیروں کو اور اپنے ولیوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے کیا ایسا نہیں ہے تو اگر عقل ہمیں منزل تک پہنچانے کے لئے کافی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور رسول اور کتابوں کا سلسلہ جاری نہیں رکھتے اور رسول جانتے ہیں ہماری طرح نہیں ہوتا آپ ایک مرتبہ صفحہ بہاری پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا سامنے لوگ کھڑے ہیں کیا تم یہ مانتے ہو کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوا چاہتا ہے آپ نے تو صرف ایک واقعہ پڑھ لیا جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نبی جو ہوتا ہے وہ عالم آخرت اور عالم دنیا کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے وہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے اس طرح رسول ہم سے الگ ہو جاتا ہے اسے پیچھے سے وحیہ ملتی ہے اس وحیوں کو آپ تک دلیور کرتا ہے اس کو پیچھے کا علمہ اور آگے کا بھی علمہ وہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے بلندی کے اوپر تو سب رسول نہیں ہوتے اب ظاہر ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ پیچھے سے سن کر کے کہہ رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے یہ رسول کا مقام ہے تو رسول کو ہم کتاب سے نہیں الگ کر سکتے ہیں ارے رسول کو اگر کتاب سے الگ کر لیا جائے نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی کیسے پڑھا جائے اور دیکھو رب نے ہمیں بھیجا ہے ہم کو کیا معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے ہماری کون سی حرکت سے اللہ خوش ہوگا اور کون سی حرکت سے ناراض ہوگا ہم کو کیسے معلوم ہے عقل نہیں بتا سکتی عقل یہ بتا سکتی ہے کہ میں یہ کام کروں تو اللہ راضی ہوگا میں یہ کام کروں تو اللہ ناراض ہوگا عقل نہیں بتا سکتی عقل کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ وہ بتا سکے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے اور ناپسندیدہ چیز کیا ہے ضروری ہے کہ کتاب ہو رسول ہو وہ بتائے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز یہ ہے اور ناپسندیدہ چیز یہ ہے عقل نہیں بتا سکتی تو عقل تو لولی لنگڑی ہے جس کو اوپر ہم بروسہ کے بیٹھے عقل کی کوئی عوقات نہیں کوئی عوقات نہیں اس کے ناک میں وحی الہی کے نکیل ضروری تو یہ انبیاء رسول اور کتابوں کا سلسلہ جاری رہا اور آخری رسول جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کو ایک کتاب دی گئے جسے ہم قرآن کہتے ہیں یہ آخری کتاب ہے آپ پر رسالت ختم ہو گئی اور قرآن پر کتابیں ختم ہو گئی اب نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ کوئی کتاب آنے والا ہے تو رسالت ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی خاتم الرسول اور خاتم النبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتابوں کا سلسلہ قرآن عظیم کے اوپر ختم ہو گئی اب تیامت تک نہ کوئی رسول آنے والا نہ کوئی کتاب آنے والا ہے رسول کیا ہوتا اور کتاب کیا ہوتا وہ سمجھے اگر الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے تو وہ وہی مطلوع ہے اسی کے نام قرآن اور اگر معانی اللہ کی طرف سے ہوں اور الفاظ کا جامعہ ان معانی کو نبی پہنائے معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہوں تو وہی مطلوع قرآن اور اگر معانی اللہ کی طرف سے ہوں اور نبی اپنے لفظوں ان معانی کو بیان کرے یہ وہی غیر مطلوع اس کو حدیث کہتے ہیں تو وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع دونوں مل کر کے شریعت بنتی ہیں صرف وہی مطلوع کافی نہیں ہے اور نا وہی غیر مطلوع کافی ہے قرآن اور حدیث دونوں مل کر کے یہ شریعت بنتی ہیں نکہ نام شریعت اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ حدیث میں بھی ہے اور قرآن کی بہت ساری آیتیں جہاں بھی آپ دیکھیں گے عطیر اللہ و عطیر رسول واو کے فصل کے ساتھ اس کا مطلب جہاں اطاعت رسول ہے جہاں اطاعت الائی وہاں اطاعت رسول دونوں مل کر کے تب شریعت بنتی ہیں صرف عطیر اللہ سے شریعت نہیں بنتی جب تک عطیر رسول نہ ملائیں اس لئے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں اللہ نے کہہ دیا اللہ کی اطاعت کرو کیسے ہاو کیسے سوال یہ پیدا ہوا اللہ کی اطاعت کرو مہین سے آپ یہ بولیں گے اللہ کے اطاعت کیسے کی جائے تب تگواتیو الرسول اطاعت اس طرح کرو جیسے میرا رسول بتاتا ہے تو گویا کہ ایک تھیری ایک پریکٹس ہے اگر کسی ڈاکٹر کو صرف تھیری پڑھا دی جائے اور اس کے ہاتھ میں آلات جراحیہ دے دی جائیں مریض کمار ڈالے گا آپریشن ٹیبل ہی پہ مر جائے گا اس لئے کہ اسے پریکٹس نہیں صرف آدمی سیویل انجینئرنگ پڑھ لے الفاظ پڑھ لے اور جب تک سے پریکٹس نہ ہو کوئی اس سے بیلڈنگ بنانے کے لئے نہیں گئے بیلڈنگ گناہ دے گئے تو وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع قیامت تک اب نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہو کہ کتاب آنے والی ہے اور یہ جو کتاب دی گئی ہے آج اسی کتاب کے اوپر ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ یہ کتاب کتنی عظیم اور کتنی باعظمت ہے مسلم شریف کے ایک لمبی نوایت میں آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک ٹکڑا آپ کو ملے گا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں گویا کہ دو چیزیں بھاری کونسی؟ ایک کتاب اللہ آگے اس کی تشریف اور دوسرے میرے اہلِ بیٹ میرے گھر والے میری بیویاں اور اسی طریقے سے میرے نواسے میری بیٹیاں مغیر بعض لوگ اسی دو بھاری چیزوں کو پیش کر کے چکمہ دیتے ہیں چکمہ کیسا؟ چونکہ انہیں عربی نہیں آتی لہذا چکمہ کیسے دیتے ہیں کہ یہ دونوں بھاری چیزیں ہیں اور ان دونوں کو آپ کو سبھال لائے مغالط ہے یہ؟ مغالط ہے یہ دو بھاری چیزیں ہیں لیکن اگر میں پوچھو کہ ان دو بھاری چیزوں میں اگر ٹکرا ہو جائے تو کونسی بھاری چیز کو لیا جائے؟ دو بھاری چیزیں کیا؟ ایک ہے قرآن اور دوسرے اہلِ بیت اگر ان دونوں میں ٹکرا ہو جائے تو کس کو لیا جائے گا؟ اہلِ بیت کو کہ قرآن اور یہیں یہ نکتہ ملحوظ رکھا جائے کہ دونوں بھاری چیزوں میں ایک کا تعلق قانون سے ہے شریعت سے ہے اور دوسری کا تعلق محبت سے ہے جذبات سے ہے بتائیے محبت اور قانون دونوں آپس میں ٹکرا جائے چلے گی کس کی قانون کی جذبات کی یہ تو لابی نہیں مانتی کوٹ بھی نہیں مانتی آپ جذبات سے کھیلے ہیں قوال آئیے دلیل آئیے کوٹ جذبات نہیں مانتی کوٹ محبت نہیں مانتی میں اس مجرم سے جذباتی تعلق رکھتا ہوں میں اس مجرم سے محبت کرتا ہوں یہ مجرم بڑا اچھا ہے یہ جذبات ہیں یہ محبت ہے کیا کوٹ میں یہ جذبات چلنے والے ہیں جج نہیں مانتا ہے وہ بولتا ہے کوٹ میں جذبات نہیں چلتے کوٹ میں محبتیں نہیں چلتی کوٹ میں صرف دلائل چلتے ہیں شریعت چلتی ہے جو دستور ہے دستور کی کوئی دفعہ لاؤ شواہد لاؤ اب ساقلین ہے ایک طرف اہلِ بیعت کی محبت ہے اور دوسری طرف قرآن ہے ایک طرف شریعت ہے دوسری طرف محبت ہے اگر شریعت اور محبت دونوں آپس میں ٹکرا جائے اولیت کس کو دی جائے شریعت کو دلیل یہ حدیث پاک وعن آئیشة رضی اللہ تعالی عنها ان قریشا اهمهم شان المرأة المخزومیت التي سرقت فقالوا من يکلم فيها رسول اللہ فقالوا من يسترع عليه الا اسامة بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ فکلمه اسامة فقال اتشفو في حد من حدود الله ثم قام فقطت و فقال انما اہلک الذین من قبلكم انہم كانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الزحیف اقاموا علی الحد و ایم اللہ لو ان فاطمت بنت محمد سرقت لقطاتو يدہا رواح الترمذی فی کتاب الحدود حضرت امام الترمذی اس حدیث کو کتاب الحدود میں لائیں جانتے واقعہ کیا ہے قبیل مخزوم کی ہو کر قبیل مخزوم جانتے ہیں کس کے ہیں خالد ابن ولی جس کے ہیں جس قبیلے کے کون ہے خالد ابن ولی جو صحابی سو سے زیادہ جنگ لڑا کسی میں ہارا نہیں ماؤں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کہا شاید پیدا نہ کرسکے قیامت تک پیدا بھی نہیں کرسکتی کوئی صحابی بننے والا نہیں ہے دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر اگر ایک صحابی بنانا جائے نہیں بنا سکتی تو کوئی پیدا ہونے والا ہی نہیں یہ اسی قبیلے کہیں اس عورت نے جو اس قبیلے کی چوری کلی تھی اور چوری ثابت ہو گئی شواہد اس کی چوری کے آگئے نبی نے اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیا اب اس عورت کا ہاتھ کٹ جانا اس قبیلے کی ناک کٹ جانے کے مرادی کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچا لیا جائے تاکہ قبیلے بنو مخزوم جیسے عظیم قبیلے کی ناک بچ جائے سفارش کون کرے نبی جس سے محبت کرتے ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے ہپو رسول اللہ آگے بتایا گیا من یستریو علیہ کون جرات کر سکتا ہے اس سلسلے میں بات کرنے کی سوائے اسامہ ابن زہد کے اسامہ ابن زہد کیوں بات کریں گے آگے بتایا گیا یہ رسول اللہ کے محبوب ہیں اور جو کسی سے محبت کرتا اس کی بات مانتا ہی ہے تو دیکھو ایک طرف محبت ہے اب محبت آئی محبت آئی کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پڑھنے بولنی ہے کہا کہ بولو میری محبت بولو میری محبت کیا بات کرنا چاہتا ہے حبو رسول اللہ ہے نا اب محبت آگئی بولو میری محبت کیا بولنا ہے کہا کہ اس عورت کا ہاتھ مک کر دیا کہا چاک اتشفو فی حد من حدود اللہ دیکھئے ایک طرف محبت ایک طرف شریعت بات کس کی مانی گئی شریعت کی محبت کو اور جذبات کو ہٹا دیا گیا یہ دیکھئے تو جہاں شریعت اور محبت تکرا جائے وہاں پر محبت اور جذبات کو چھوڑ دیا جاتا ہے قانون لیا جاتا ہے یہ دو دنیا کے اندر بھی یہ چلتا ہے جذبات نہیں چلتے کورٹ میں قانون چلتا ہے شریعت چلتی ہے تو دیکھو یہاں محبت تکرا گئی شریعت سے محبت کو ہٹا دیا گیا شریعت لے لی گئے آگے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے ممبر پر کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا سنو تم میں سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حالات کر دیا ہے جانتے ہیں کیوں جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کار دیتے تھے اقامو علی الحد اور آخری جملہ دیکھئے فاطمہ کے بات آتی ہے اہلِ بیعت کی آپ نے اہلِ بیعت کی سب سے عظیم الشان شخصیت فاطمہ کو اپنی بیٹی کو جی میری جگر کا ٹکڑا ہے اس کو حوالے ملائے گئے وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَتَا تُوْ يَدْحَا اگر میری لختیں جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کار دیتا دیکھیں ایک طرف شریعت ایک طرف محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیعت کی محبت کو قانون کے مقابلے میں چھوڑ دیا تو شریعت اور محبت ٹکرا جائے تو محبت کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ مرزا کو معلوم نہیں بیچارے کو اس لیے کہ اچھے شریعت آتی ہی نہیں ہے جاہل آتی ہے شریعت پڑی نہیں اس نے کہ شریعت اور محبت ٹکرا جائے تو محبت کو چھوڑ دیا جاتا ہے جذبات کا ہم نے کہتا ہے قانون کو لیا جاتا ہے شریعت نام قانون کا اور محبت کا عطلب جذبات سے ہوتا ہے جذبات اور شریعت ٹکرا جائے تو ہمیشہ فالو کیا جاتا ہے شریعت کو فالو کیا جاتا ہے قانون لیکن محبت یہ تو حدیث نے فیصلہ کر دیا شریعت اور محبت میں ٹکرا ہو جائے تو اولیت کس کو حاصل ہے تفصیل انشاءاللہ اس موضوع پر آگے اب یہ کتاب جو بھاری ہے قرآن حکیم نے خود اپنے بارے میں کہا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں اللہ نے خود کہا قرآن بہت بھاری ہے کتنا بھاری ہے آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اسرام وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القرآن مشفعون وماحل مصدق ومن جعله امامه قاده الیلجنہ ومن جعله خلف ظہره ساقه الیلجنہ رواہ ابن حبان فی صحیحہ فی کتاب العلم حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ صحیح ابن حبان کے اندر کتاب العلم کے اندر یہ روایت ہے حضرت جابر ابن عبداللہ سے اسی طریقہ لائے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قرآن سفارش کرنے والا ہے آخرت میں آپ پھنس گئے اور اگر آپ کا تعلق قرآن سے ہے تو قرآن آ جائے اور جانتے ہیں یہ سفارشی ہے جس کی سفارش رد نہیں کی جاتی ہے اور یہ خود ہی آ جائے ایک نکتہ بتاؤں دیگر جو شفاء ہیں ذہن کی گہرائیوں میں ڈالو اس نکتے کو بہت سارے سفارش کرنے والے ہیں ملائکہ سفارش کریں گے آپ آپ کا دوست اگر نیک ہے وہ آپ کی سفارش کریں گے نبی آپ کی سفارش کریں گے بچے آپ کی سفارش کریں گے وہ تو مچل جائیں گے ہمارے اپنی امبہ جبتے جنت میں نہیں آتے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے مچل جائیں گے تو سفارش کرنے والے بہت لیکن جانتے ہیں آپ جب تک ان کو اجازت نہیں دی جائے گی یہ بول نہیں سکتے نہ سہے من اوین لہو الرحمن لا يتقلمون الا من اوین لہو الرحمن یہ بول نہیں سکتے جب تک کہ رحمان اجازت نہ دے اور ایک سفارشی ایسا ہے جس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود آ جائے گا اللہ کا کلام اس کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے یہ دیکھ کہ کلام تو غیر مخلوق ہے نا وہ تو مخلوق ہے یہ نہیں ہے تو مخلوق کو سفارش کرنے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت لیکن کلام الہی جو غیر مخلوق ہیں وہ خود سفارش کرنے کے لیے آ جائے گا اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کلام الہی کو الہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھ گاتی ہے وہ خود آ جائے اسی وجہ سے کہا گیا القرآن مشفرون قرآن سفارش کرنے کے لئے آ جائے گا اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں بقی ہے تمام مخلوق کو سفارش کرنے کے لئے اللہ کی اجازت کی ضرورت نسسری ہے اچھا اب سفارش قبول کی جائے گی وَمَا حِلُمْ مُسَدَّقُنُ اور خالی سفارش نہیں کرے گا اللہ کہے گا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ گا رہا ہے تم کیسے سفارش کر رہے ہو یہ تو ایسے ایسے گناہ کا مرتقب ہے تو وہ جھگڑنے لگے گا کون کلام یہ لگے گا وہ محل محل مانے جھگڑالو محل مانے جھگڑالو اس کو محلہ بھی پڑھا گیا ہے لیکن میں محل پڑھتا ہوں اس کو اچھا ہے وہ محلن جھگڑالو ہے وہ جھگڑا کرے گا میرے رب کیا ہوا تیرے کلام سے اس نے محبت رکھی ہے وہ جھگڑا کرنے لگے گا اور اللہ تبارک وآلہ جب وہ اپنے کلام کو جھگڑتے دیکھے گا کہے گا ٹھیک ہے بھئی تیری تصدیق کی جاتی ہے مصدقن چل بھئی مان لیتے مان لیتے قرآن نے سفارش کر دی اور اللہ تبارک وآلہ نے کچھ باتیں اگر کہیں تو جھگڑا کرنے لگے گا تو اللہ تبارک وآلہ اس تصدیق فرما دے گا وہ محل مصدقن اس کی تصدیق کر دی جائے گی جب یہ جھگڑا کرے گا اب آگے دیکھو من جعلہ امامہ قرآن کو جس نے آگے رکھا اب جب آگے رکھا تو قادہو علی الجنہ تو قرآن اس کی گائیڈ کرتے ہوئے گائیڈنس کرتے ہوئے اب قرآن جیسا گائیڈ کس کو مل جائے کدھر لے جائے گا بہت سارے جگہوں پر سٹوریس سو سپورٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو گائیڈ آپ کی رہنمائی کرتا ہے بھئی یہ چیز دیکھ لو وہ چیز دیکھ لو کوئی ایسا گائیڈ ملے جو جنت میں پہنچا دے ایسا گائیڈ کون کہا گیا قادہو علی الجنہ قرآن ہاتھ پکڑے گا جنت میں جانا ہے نا ایسی چیز تو تُو نے دنیا بھی دیکھی نہیں کوئی ایسا اسپورٹ آئیے نہیں آ لے چلتا ہوں تھے گائیڈ ہوتے دنیا کے اسپورٹ دکھاتے ہیں اور قرآن حکیم تم کو وہ ایسا اسپورٹ دکھائے گا کہیں وہ ایسا اسپورٹ تمہارے تصور بھی نہیں ہوگا ایسا اسپورٹ تم نے دیکھا ہی نہیں کانون سنا بھی نہیں کہ ایسا بھی اسپورٹ ہو سکتا ہے وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ کِسِ انسان کے دل میں ایسے اسپورٹ کے بارے میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا اس اسپورٹ کی طرف لے جانا ہے چل پہنچا دے قائد قادہو علی الجنہ رہنمائی کرے گا گائیڈنس کرے گا جنت کی طرف اچھا جس آدمی نے اس کو پیچھے کر دیا قرآن کو دیکھو وہاں قائد ہے یا ساکھ ہے قیادت کے اندر پیار ہوتا ہے پیار سے لے جاتا ہے سب دکھاتے بھی لے جاتا ہے اور ساکھ کا مطلب وہ ڈنڈے مار کر کے لے جاتے تھے جانوروں کو ہاں کا جاتا ہے حدیث بھی کیسے ہوتی قرآن کے بعد اگر دیکھا جائے تو حدیث کا جو انداز ہے اسٹائلیں بولنے کی وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ کی طرف سے یقینہ دی الفاظ ایسے منتخب ہوتے ہیں تو بھئی قرآن کو اگر آپ نے آگے کیا تو آپ جنت میں جائیں گے اور قرآن کو آپ نے پیچھے کیا جہنم میں آپ جانے ہی والے اب سب جہنمی میں تو ہیں یہ بھی ایک جہنم میں دنیا ہے پولیس چارٹ ڈنڈے مارتی ہے آپ کیا کر لیں گے کچھ نہیں کر سکتے کیا وقات ہے پوری دنیا میں آگے کوئی وقات نہیں جہاں بھی آپ لات جوتے کھا رہے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا ہے تو دنیا میں جہنم تو یہ آتی ہے دنیا میں جنت بھی ہو جاتی ہے آدمی کی اور دنیا جہنم بھی بنا دی جاتی ہے اُتھ جنت اور جہنم سے پہلے ایک عقص دکھا دیا جاتا ہے جہنم محصب دنیا کی اس لیے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے ہم نے اسے پیچھے ڈال دیا ہے آگے کرنے کے بغیرے آگے کرتے ہیتے جنت میں رہتے وقار کے ساتھ رہتے جی ہاں وقار کے ساتھ رہتے آپ سب سے اچھے رہتے ہیں آپ سب سے برے مانے جاتے ہیں پوری دنیا کیا کیا لیبل آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ پچھڑے وہ لوگ ہیں یہ بیٹ ورڈ ہیں یہ رجاب پسند ہیں یہ چاہتے ہیں کہ گاریوں کو چھوڑ کر ہوائی جات کو چھوڑ کر کے گدھے اور اونٹوں کو اوپر بیٹھو کیسے کیسے ریمارک آپ کے اوپر ہے معلوم ہے اسی وجہ سے کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا دنیا میں سب سے زیادہ بدنام آپ لوگ کیوں اس لئے کہ اس کتاب کو آپ نے چھوڑ دیا قیامت میں ایک چیز اور ہوگی صاحب ہے قرآن کے ساتھ چلیئے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث صاحب مان عبداللہ بن عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلك اند آخر آیت تقروحا رواہ ابو داود کی کتاب صلی اللہ حدیث کو ابو داود شریف کتاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن لائے حضرت عبداللہ بن عمر ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ کل قیامت کے دن قرآن والے سے قرآن والا کون کہتے ہیں وہ قرآن جیسے نے حفظ کر لیا ہے حفظ کر لیا ہے لیکن عمل کرنے والا ہونا چاہیے سمجھنے والا ہونا چاہیے اس کے لئے کہتے ہیں کہ جو قرآن حفظ کر لے گا اس کے ساتھ ہے اس کا معاملہ ہوگا ہے قرآن کے حافظ کے لئے نہیں ہے قرآن کے صاحب کے لئے صاحب جانتے ہیں کس کو کو دوست کو ساتھی کو قرآن اگر آپ کے ساتھ ہے ساتھ ساتھ رکھ رہے اس کے لئے یو قالو قرآن آپ کے ساتھ کہا آپ قرآن کے ساتھ کہا ساری کتابیں تو آپ پڑھتے ہیں سمجھ کر کے پانچ روپے کا ایک اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھنے کے لئے آپ کو عربی نہیں آتی صرف اردو پر اقتفا کر لیتا اردو سے قرآن سمجھ میں آتا ہے امام قرآن پڑھنے لگے آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اس لئے کہ آپ عربی سمجھتے ہیں اور آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوگی اس لئے کہ آپ اردو سمجھتے ہیں ہم کوئج معلوم نہیں کیا بولنا ہے ہم اپنے بچوں کو تمام چیزیں سکھاتے ہیں ہر زبان سکھاتے ہیں انگلیس سمجھ اردو ہے ہندی ہے بغیرہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں عربی نہیں آپ سے زیادہ بندصیب قوم اور کیا ہو سکتے ہیں صحابے کرام قرآن سنتے تو روتے تھے اللہ تبارک اتہانہ نے اسی وجہ سے سہرہ نشینوں کو اونٹ چرانے والے بکریہ چرانے والے ہوں کتنی حکومتیں دے دیئے ہیں اسپین دے دیئے تھا سمال نہیں سکے ایک چنچن کر کے ایک مسلمان کو مار دیا گیا ایک مسلمان زندہ نہیں رکھا گیا جانتے ہیں اسپین میں جہاں کئی صدیوں تک مسلمان میں حکومت کی زندہ نہیں چھوڑا گیا کسی کو اس لئے کہ قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اب قرآن سے جڑیں گے آپ وہ جسے ہم پانی گرم کرتے ہیں ایک ٹکڑا ہوتا ہے لوہے کا اس کو گیزر کیا بولتا ہے وہ ٹکڑا ہوتا ہے لوہے کا کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے پکڑ لے گا اس کو کھیلے گا لیکن اگر اس کی پن کو کرنٹ سے منسلک کر دیا جائے تو بچے تو کیا ہاتھی بھی اس کے قریب آنے سے ڈرے گا تو آپ اس لوہے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اس لئے کہ اس لوہے کی کوئی قدر نہیں اس لئے کہ اس کا ربط کرنٹ سے نہیں ہمارے پاس قرآن ہے لیکن قرآن سے ہمارا ربط نہیں لہذا ہمارا حال بیسے لوہے تو اس ٹکڑے کی طرح جس کے اندر کوئی دم نہیں ہے ہاں اسے ذرا کنیکٹ کرو کنیکٹ کرو قرآن حقیم سے دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظمتیں آپ کو عطا فرماتا ہے کتنا وقار آپ کو عطا فرماتا ہے نہیں تو ہر جگہ لاجتے کھانے والی ہیں اب صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ پڑھ اور چڑھ ور وقرہ ارتقے اترہ پڑھ اور چڑھ اور ترتیل کے ساتھ آرام آرام سے پڑھتا چلا جا جیسے دنیا میں پڑھتا تھا کما تُرَتْتَلُو فِدْ دُنیا فَإِنَّا مَنْزِلَكَ عِنْدَ آیَتٍ عِنْدَ آخرِ آیَتٍ تَقْرَوَا جَهَا وَنْنَاسْ تُوْنَے کہا وہاں تیری آخری منزل بتاؤ کتنا بڑا درجہ ہے اچھا یہ ایک تفسیری نقطہ بیان کروں کہ اگر اوپر کی طرف سٹیپس ہیں تو سٹیپس کو درجات کہا جاتا ہے اور نیچے کی طرف سٹیپس ہے تو ان کو درکات کہا جاتا ہے سمجھے آپ جہنم نیچے ہے جنت اوپر ہے اسی وجہ سے جہاں جنت کا تذکرہ آتا وہاں درجات ہے لہم درجات تُنَعِنْدَ رَبَّهِم درجات ہوتے ہیں اگر سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو درجات بولتے ہیں اور اگر نیچے کی طرف سیڑھیاں جا رہی ہیں تو اس کو درجات بولتے ہیں اِنَّ الْمُنَافَتِّينَ فِي دَرْكِلَ اسْفَلِمِنَنْر درجات نیچے اس تفس جا رہے ہیں تو درجات اور اوپر جا رہے ہیں تو درجات گویا کی جنت اوپر ہے اس لیے کہ آپ نے قرآن جیسی بلند چیز پکڑھ لی تو آپ کو بلندی کی طرف لے جائے جانے والا ہے اور اسی وجہ سے انزال کا لفظات ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے ظاہر ہے کہ آپ نے اوپر والی چیز کو پکڑ لیا تو اوپر ہی لے جانے والی ہے تو دنیا میں اگر آپ نے پکڑا اس کو تو باوقار رہیں گے سب سے اچھے رہیں گے اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو دنیا بھی آپ کے لئے جہنم ہی ہے اور آخرت میں تو جہنم ہی آدمی جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ تین مراحل سے گزارتا ہے تین مراحل سے گزارتا ہے ایک عالم دنیا ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخر یہ پلین اٹھتا ہے نا سیدھا یہ ڈائریکٹ جو ہے پلین سیدھے میدان ہرشل کی طرف جانے والا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے ایک جگہ ہی سٹاپ پر ڈائریکٹ آپ کو ہرشل تک پہنچا دیتا ہے ایک فلائٹ ہے فلائٹ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہاں فلائٹ لے جا رہی ہے آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس فلائٹ میں جانتے ہیں کائپٹن کون ہے ملک الموت ہے اور اس کے جو سب کرمچاری ہیں کام کرنے والے وہ سب ملک الموت کے ساتھ ہی لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہیں جو ہمارے رسول جاتے ہیں ملک الموت کے ساتھ جان نکالنے کے لئے وہ بھی ساتھ جاتے ہیں یہاں تو سفر میں کیا کیا بیگ بیگیج اور کیا کیا حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ساری چیزیں لے کر جاتے ہیں پھول مالا ہے وغیرہ بھی پہن کر جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو پھول مالاوں کے ساتھ آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ چیز لے آؤ وہ چیز لے آؤ لیکن اس پلین میں اجازت نہیں کوئی لے جان لکھا رہے تھا کوئی چیز نہیں لے جا سکتے آگے allow نہیں سوائے چند گز کپڑے کے اور تھوڑی سو روحی کے کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہیں اس پلین میں دنیا کے پیچھے پڑے میں بھی چاہتے ہیں جبکہ اس پلین میں کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہیں سوائے چند گز کپڑے کے سفید اور تھوڑی سو روحی کے کچھ چیز نہیں لے جا سکتے یہ پلین اڑتا ہے سیدھے برسک تھوڑی دیر کے لئے رکھتا ہے یہ وقفہ ہے یہاں سے اڑتا سیدھے میدان حشر آپ کو پہنچا دیتا بس یہ تین منزلیں ہیں اگر ان تینوں منزلوں میں آپ کو کامیاب ہونا ہو خوش نصیب آدمی ہوئے جو یہاں بھی کامیاب ہو جائے دوسری منزل میں کامیاب ہو جائے اور آخری منزل میں کامیاب ہو جائے اور جو آپ کو کامیاب کر دے وہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ چلو سب سے بڑا خیر خواہ کون دیکھ لیتے ہیں جو دنیا میں آپ کو کامیاب کر دے دنیا میں کامیابی کیسے ملتی ہے آپ کو شیطان منکر حدیث نہ بنا دے آپ کو شیطان منکر قرآن نہ بنا دے آپ کو شیطان غلط راست پر نہ ڈال دے اس کو کہتے ہیں زلال زلال کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کو حیدر آباد جانا بمبئی کی گاڑی میں بیٹھ گئے جیٹس کال زلال گم رہ ہو جائے راہ گم ہو گئی یعنی حیدر آباد کی جو ٹرین ہے اس میں آپ بیٹھ گئے اور آپ کو جانا ہے بمبئی یعنی آپ کو جنگلت کی گاڑی میں بیٹھنا تھا آپ بیٹھے ہیں جہنم کی گاڑی ہیں اسی کے نام زلال تھا اسی وجہ شرک کا بیان ہے فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالَمْ بَعِدًا فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالَمْ مُبِينًا اس لئے کہ شرک کرنے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے کونسی گاڑی میں جہنم کی گاڑی میں بڑھا دیا گیا ہے شیطان نے بڑھا دیا آپ کو اسی کو زلال تھا تو اگر آپ کو سیدھے راستے سے ہڑا دیا گیا تو آپ دنیا میں ناکام ہیں اور اگر دنیا والے آپ کو تباہ و برباد کر دے تو آپ کے دنیا برباد ہو گئی کونسی چیز ہے اسی ہے کہ آپ کو نہ تو شیطان بہکا سکے شیطان آپ کے اوپر کامیاب نہ ہو سکے اور دنیا والے آپ کو حالات نہ کر سکے صرف ایک ہی چیز ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کونسی چیز ہے حدیث حدیث صرف وعن محمد بن جبایر بن متعی من نبیه قال کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجحفت فخرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أليس تشهدون أن لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وعنی رسول اللہ وعنی هذا القرآن جاء من عمد اللہ قلنا بلى قال فإن هذا القرآن طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیكم فتمسکوا به فإنكم لن تظلوا ولن تهلكوا بعده ابدا حضرت امام طبرانی رحمه اللہ اس حدیث کو ایسے ہی طبرانی موجہ میں صغیر کے اندلہ آئے رابی حضرت محمد بن جبایر بن متعیمہ وہ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ مقام جحفہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئے اور کہا کہ ایک بات بولتا ہوں کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کھلو بھلا کیوں نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں وہ قرآن اللہ کی طرف سے اب آپ نے آگے فرمایا یہ جو قرآن ہے فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ وَتَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ دو کنارے ہیں اس کے قرآن ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ نے پکڑ رکھا یہ ادھر جیسے تَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ وَتَرَفُوا بِيَدِ اللَّهِ ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں اگر اس سرے کو پکڑے رہے جس کو اللہ نے پکڑ لکھا ہے تو فَلَنْ تَظِلُوا شیطان تمہیں گمرہ نہیں کر سکتا فَلَنْ تُحُ لَقُوا دنیا والے لاکھ سازشیں کر دا لے کہ یہ حکومت آجائے تو برباد کر دے گی فَلَنْ صاحب حکمرہ ہو گئے تو تباہ پر بات کر دیں گے ہمیں ان کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں ہمیں قرآن حکیم سے جننے کی ضرورت ہے اللہ سے جننے کی ضرورت ہے دنیا کیا ہمیں غلاق کریں گے حدیث میں بتا دیا گیا شیطان کمرہ نہیں کر سکتا دنیا تمہیں حلاق نہیں کر سکتی لاک مکر کر لے لاک سادشیں کر لے لاک طاقت آزمالے کیوں اس لئے کہ ہمارا تعلق قرآن حکیم سے ہے سب سے زیادہ طاقت اور یہ تنی بڑی طاقت والی چیز ہے اللہ نے فرمایا لَوَنزَلْنَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّا رَعِتَوْخَاشِمْ مُتَصَدِّمْ مِنْ خَرْشِتِ اللَّهِ جانتے ہیں پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزارت ہو جائے میں ایک بات بولوں آپ سے توپ کس لئے ہوتی ہے توپ سے فوجی کیا کام لیتے ہیں ارے بھئی کسی قلعے کی دیوار گرہ دیتے ہیں اب کوئی توپ سے مکھی مارنے لگے تو کہیں گے دنیا کا سب سے بہت ترین آدمی ہوئے توپ سے مکھی مار رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں بھینسوں کے لئے تعویز بنا رہے ہیں اللہ اتنی بدنصیب کا ہو قرآن کی آیت میں لکھ کر کے مولی صاحب بابا ہاں بچہ بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے قرآن کی آیت میں لکھ کر کے بھینس کے گلے میں ڈال دو بھینس کے گلے میں ڈال دو یہ توپ سے مکھی مارنے والی بات ہے مکھی نہیں مار رہے ہیں ہم سے زیادہ بے وقوف اور بندصیب کا ہوگا توپ ہاتھ میں ہے اور مکھی مار رہے بیٹھنے کتنی طاقت وقت چیز ایک کنارہ اللہ کے لئے یہ دیکھ اب ایک کنارہ آپ کے لئے اللہ اکبر آپ کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑا ہوئے تو اب شیطان فلن تذیل لو فینکم لن تذیل ہر کس در کے نیفر نو نہیں نوٹ نہیں کبھی بھی نہیں تمہیں گمراہ کر سکتا ہے ولن تُو حلقو تمہیں کبھی بھی حلاق نہیں کیے جا سکتے آبادن کبھی نہیں تو دنیا میں آپ کو شیطان گمراہ نہیں کر پائے دنیا آپ کو حلاق نہیں کر سکتا ہے آپ دنیا میں کامیاب ہیں آپ دوسرا مرحلہ برزخ نہیں مر گئے آپ تو آپ کو مرنا ہے سب کو مرنا ہے کیسا لگے گا آپ کو اگر احساس ہو جائے دنیا میں کہاں گھوم رہے تھے موٹر سائیکل پر کار میں یہاں وہاں منوں من میں ٹھیک کی نیچے دبا دیا گیا کبھی دھر نہیں لگتا دھر نہیں لگتا دھر جاؤ گی روکٹے کھڑے ہو جائیں گی کبھی تنہائی میں سوچ لے تو دوسرا مر گیا ہم مرنے والے نہیں ہیں لائٹ لے لے تو جا رہا ہے ٹھیک ہے جا رہا ہے دنیا میں کسی کسی گاڑیاں لیتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو عجیب و غریب سواری پر جاتے ہیں جس کے پہیے انسانوں کے کندے ہوتے ہیں سوچ لوگے بے ہوش ہو جاؤ گیا سمجھ میں بے ہوش ہو جاؤ گیا اب اس مرحلے میں کامیاب ہونے ہیں اس مرحلے میں کامیابی کون دینے مل آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار فانتحینا للقبر ولما یلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا حولا کہ انما علا روسنا الطیر وفی یدیعو دنیا کتبی فی الارض فرفا رسول فقار استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرہ تین و ثلاثا سادا فی حدیث جرین ہاہونا با انہو لا يسمعو خفن عالمی را ولو مدبرین حین يقالوا له یا هذا من ربک وما دینک وما نبی قال حناد قال فياته ملكان فيجل لسانه فيقولانی له من ربک فيقول ربی اللہ فيقولانی لو ما دینک فيقول دینی الاسلام فيقولانی ما هذا الرجل الذي بعیت فیكم فيقول هو رسول اللہ فيقولانی وما ایدریک فيقول قرات کتاب اللہ فآمنت به وصدقت به صدقت رواه وبدعوت تھی کتابی سننہ حضرت امامی عبیدعوت رحمہ اللہ عبودعوت شریف کتاب السننہ کے اندر یہ روایت پوری ایک صفحے کے اوپر ہے وہ پوری روایت میں نے ان کے ساتھ آخر تک پڑھ دیئے ٹیلی کریں گے آپ پہ زیر زبر کا فرق نہیں میں مرزا نہیں ہوں صرف اردو دیکھ کر پڑھ رہا ہوں میں بجارہ اردو دیکھ دیکھ کر پڑھتا رہا تھا اور فالوورز کتنے ہیں اللہ وہ بھی پاگل ہیں فالوورز بھی پاگل ہیں وہ بھی جاہل ہیں جو آدمی ایک جملہ نہ پڑھ سکتا ہو عربی کا اس کے فالوورز کیسے ہو جیسے مردے ویسے فرشتے جیسے مردے ہیں ویسے فرشتے ہیں فالو کس کو کیا جاتا ہے بہت زیلم آدمی کو فالو کیا جاتا ہے جانتے ہیں آپ جی اچھا حدیث جو پڑھی گئی براہ ابن عظیب سے مر بھی ہے کہتے ہیں کہ انساری آدمی کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم لوگ اس کے جنازے کے لئے نکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ میں خرجنا ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جناز فی جناز ترجل من انسار ایک انساری آدمی کے جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو ہم لوگ بھی دو پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر کھوڑ دی گئی ہے کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑی دیری ہے ابھی تیار نئے ہے لہد تیار نہیں ہے قبر کھل گئی ہے بغلی ابھی تیار نہیں ہے لہد تیار نہیں ہے لہد ابھی تیار نہیں ہے فجالہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبرستان میں بیٹھ سکتے ہیں قبر بچا کر کسی قبر ہو گئي صاحب رہی بیٹھ جائے لوگ نوبائل سے بات کرتے رہے اللہ اتنا دل سکت ہو گئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے وہ جلس نہ حول ہو صحابہ اکرام ازور اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس طرح بیٹھ گئے جیسے شما کے اردگیف پروانے بیٹھے ہوئے وہ بھی بیٹھ گئے اور خاموشی کا عالم یہ ہے گویا کہ سب کے سرو پر چڑیاں بیٹھی ہوئے کہ تھوڑا سا ہلے کے اُڑ جائیے موبائل ہمارے کانوں پر سے خبرستان میں بھی نہیں اتر تھا اپسی طرح بدنصیب کون کون بدتمیز اور بدنصیب کون سنگدل کون آپ کو مہین آنا ہے نہ آپ کے ساتھ کوئی آنے والا ہے نہ آپ کو کوئی مدد کرنے والا مہین آنا ہے اور وہاں بیٹھ کر کے سب کر رہے ہیں صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ اردگیر بیٹھ گئے اور اس طرح خاموش ہے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور نبی کا حال آپ کے ہاتھ میں ایک تنکہ ہے اس تنکے سے ایسے زمین کھود رہے ہیں سب سے حساس دل جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے بہت مشفق ہوتا ہے بہت سنسٹیب ہوتا ہے اس کا دل اس لئے کہ اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ جو دیکھتا ہے ہم لوگ نہیں دیکھتے ہم جو سن کر جانتے ہیں وہ دیکھ کر جانتے ہیں معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں تنکہ کھود رہے ہیں اس کا مطلب کسی گہری سوچ مجھ خبر کیسی ہوتی ہے معلوم ہے ایسے ہوتی ہے اب اس کو اٹھا کر اسے کھڑا کر دے یہ کیا ہوگیا ہے بتاؤنا کیا ہوگیا ہے یہ دروازہ اگر خبر کو اسے کھڑا کر دیا جائے تو دروازہ ہے تو غور کرنے والے کہتے ہیں یہ دروازہ ہے یہ اسی سے داخل ہو کر کے دنیا والا مرنے کے بعد اس دروازے سے آگے نکل گیا ابھی در نہیں آسکتا کبھی ڈر جائے گا قبر کو دیکھے تو ایسے سیدھا کھا کر تو دروازہ ہو جاتی ہے ایسے ہی تو رہتی ہے ایسے ہی ایسی رہتی ہے کھڑا کر تو دروازہ ہے اس سے داخل ہو گیا ایدھر نہیں آنا ہے چلا گیا کبھی نہیں آتا واپس آپ نے سر اٹھایا کرید رہے تھے آپ سر اٹھایا آپ فرمایا استعیذو بلہ بن عذاب الخط عذاب قبر سے پناہ ماغو دو مرتبہ آپ نے فرمایا تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا دو فرشتے آتے ہیں ایک اٹھ بیٹھ جائے اٹھ کر گئے فیس جلس سالس اٹھ سوالات کرنے تجھ سے دنیا میں بہت زارے انتہانات آپ نے دیئے ہیں سوالات کے جوابات دیئے ہیں وہاں سوال کے جوابات دینے ہیں تو کامیاب ہونے ہیں کرکٹ کام نہیں آتی ہے بلے کام نہیں آتی ہے وہ گلی ڈنڈے والے کھیل کو ایسا بڑھا دیا گیا ہے کیا کریز ہے میں تو دیکھتا بھی نہیں میری سمجھ میں بھی نہیں آتا میری سمجھ میں بھی نہیں آتا گلی ڈنڈا ہم لوگ کھیلتے تھے اسی کی ترقی آپ کا شکل ہے دنیا پاگل ہے اس کے تیچھے اور یہ پیسہ کمانے والے لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دیا ہم آتے چھوڑ چھوڑ کر کے دیکھتے رہتے ہیں پاگل لوگ گلی ڈنڈے والے وہ بول ادھر چلا گیا گلی ادھر چلی گیا بلہ ادھر چلا گیا وہ اسٹمپ جو ہے وہ کیا بولتا ہے وہ ڈنڈا کھڑا رہا تھا گر گیا بولے آؤٹ ہو گیا کیا پاگل پنایا ہے کیا پاگل پاگل ہوں جیسی حرکتیں ہیں اور اس پر سب پاگل ہیں کریزی ہیں سمجھ ایک کریزی نس کے پیچھے کریزی نس ہے اللہ پہلا سوال مر رب بک تیرا رب کون پہچان کر رہا ہے اچھا رب بک کیوں کہا تیرا معبود کون تیرا الہ کون مر رب بک پالتا رہا ہے جو زندگی پر پالا ماں کے پیٹ بھی تجھے پالا جہاں تیری ماں کچھ نہیں کر سکتی تیرا باپ کچھ نہیں کر سکتا تھا ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا تھا پالنے والے کو پہچان کر رہا ہے کہا تھا اگر مومن ہیں تو کہے گیا اللہ ماں دینو کون سے دین کو مان کر رہا ہے اسلام تیرا نبی کون رسول اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ اب اگر جواب دے لے گیا تو کہیں گے یہ چیتا کہاں تمہیں سوال کا جواب کہاں سے ملا فَيَقُولَ آنِ اُمَا يُدْرِ معلوم کیسے ہوئے ان تیروں سوالوں کے جوابات تمہیں جانا کیسے فَيَقُول بولے گا تَرَا تو کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن کو میں نے پڑھا گویا کہ اللہ کی کتاب سے اگر وابستگی ہے آپ سوالوں کے جوابات دے لیں گے دنیا کے سارے سوالوں کا جواب تو اس میں موجود ہے اور کہاں سوالوں کے جوابات ہیں فَآمَنْ تُبْحِ میں نے پڑھا ایمان لائے اور اس کی تصدیق اس وجہ سے سارے جوابات دے لیں مہا کامیاب ہوگی چلو قرآن کی وجہ سے قرآن نے آہ تیرا برا حال ہونے والا ہے من مانی کر کے آئے اب وہاں بچانے والا کون دائیں دیکھے گا باہن دیکھے گا دائیں دیکھے گا گناہ باہن دیکھے گا گناہ آگے دیکھے گا اللہ تبارک ہوتا اللہ پیچھے تو دیکھ نہیں سکتا اس لئے سامنے اللہ یا پولیس کے سامنے آج میں کڑاؤتے تو ایسے نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے کیسے کرے گا پیچھے دیکھی نہیں سکتا دائیں دیکھے گا پیچھے کیسے دیکھے گا فرشتے کھال اتار دیں گے سامنے دیکھ دائیں دیکھے گا کوئی نہیں ترجمان نہیں بس ایک آئے گا ایک آئے گا آئے گا آئے گا حدیث پڑھ لیتا ہے حدیث اس طرح وعن ابی امامت الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نقار سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقرأوا زہر وَيْن البقرة وصورة آل امران فَإِنَّهُمَ يَاتِيًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُمَ غَمَامَتًا او كَانَّهُمَ غِيَابَتًا او كَانَّهُمَ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَبَافْتُ حَجًّا اَنَصَابِهِمَا اقرأوا صورة البقرة فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسَلَةٌ وَلَا يَسْتَتِيوهَا الْبَطَلَةَ قَالَ مُعَابِتُ بَلَغْنِ اَنَّ الْبَطَلَةَ سِحْرُ رباہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن حضرت امام مسلم رحمه اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب فضائل القرآن کے اندللہ ہے حضرت ابو امام باہلی حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا کبھی بات ہو تم مرزا صاحب سے کہیے کہ مرزا صاحب ذرا ایک حدیث پڑھ کر کے بتائیے کہیں اسی طور پر منتشبہ بھی بہت بھی تو ایسے نہیں ہیں جیسے وہ جائے لے جیسے تم جائے لو کبھی پوچھو بھئی ایک حدیث پڑھ کر کے جیسے وہ نہیں بتا پاتا ہے تم بھی گروہ بنے بیٹھے ہو ماہ گروہ ہنٹال تم بھی تو ماہ گروہ ہنٹال بن کر کے بیٹھے دار عربی عربی پڑھ کر بتاؤ اس لئے کہ اسی سورس تو عربی ہے نا شریعت تو عربی میں ہے نا آپ کو عربی نہیں آتی آپ اردو پڑھ کر کے ازاک کرو اللہ کا ترجمہ کچھ اور کر رہے ہو اس لئے کہ آپ کو عربی معلوم نہیں تو غلط صلح ترجمہ تو بھی کرنے والے بچے بولو جہالت چھوڑو ایسے برسات کے میڈک بہت سارے منظر پر آتے ہیں برسات ختم ہوتی ہے میڈک گائب ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں اور اہلِ حدیث ہمیشہ زندہ اہلِ حدیثیت ہمیشہ زندہ اہلِ حدیث ہمیشہ زندہ یہ برساتی میڈک بہت سارے اوبرتے رہتے ہیں اور گائب ہو جاتے ہیں منظر سے ان کا پتہ بھی نہیں لگتا کہاں گئے دیکھو کتنے لوگ اٹھے کہاں چلے اور پاکستان خطرناک ملک ہے اللہ کا اللہ اکبر جتنے فتنے ہیں جماعت اسلامی کا فتنہ وہی سے جماعت المسلمین کا فتنہ وہی سے مودودیت کا فتنہ وہی سے اب یہ فتنہ الیک سے رونما ہو رہا ہے پتہ نہیں کتنے فتن یہ سب فتنے کی جگہ ہے بھئیو اللہ ان کو سمجھ دے تو اب پھنس گیا بھی چاہیے اب کوئی آنے والا نہیں ہے کہتے ہیں اکرہ القرآن قرآن پڑھتے رو قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق رہے یہ آئے گا شفین لیہ صحابی قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کرنے کے لیے آئے گا یہاں بھی قاری قرآن نہیں ہے یہاں صاحب قرآن لیہ صحابی آئے گا اللہ معاف کر دیں یہاں بھی دیکھو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کیا پڑا ہے کون قرآن اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہے ایسا سفارشی ڈھونڈو اس کے ساتھ چپک جاؤ یہ لے جائے گا عجیب بات ہے فلا کا دامن نہیں چھوڑے گا فلا کا دامن نہیں چھوڑے گا ان کا دامن پکڑنے سے فائدہ کیا ہے قرآن کا دامن پکڑنے نا اس کو اجازت لینے بھی ضرورت نہیں ہے جہاں تو پکڑنے کی ضرورت وہاں پکڑنے ہی رہا اور جہاں نہیں پکڑنے کی ضرورت وہاں پکڑے لے رہا اس کو پکڑ جس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فرما یہ قرآن دو روشن چیزوں کو پڑھتے رو دو روشن چیزیں کون سی زہرہ بہن کون سورہ بقرہ اور علی عمران اچھا تو قیامت کے دنوں دو آئیں گے جیسے بدلیاں کتنی گرمی ہو رہی ہیں سورج کہاں ہے بہت دور ہے پھر بھی گرمی اتنی پڑ رہی ہے پندھے کوپ نہیں کر پا رہے ہیں اچھا اور میدان حشر کی گرمی اللہ حبار اپنے اپنے حمالے لوگ تو دوب بعض لوگ تو دوب رہے ہیں موگے پسینا پتہ پسینا لیکن اگر بدلیاں آ جائیں تھنڈی تھنڈی تو کتنا اچھا لگے اے قرآن بدلی بن کر کے آ جائے گھبرانا ہے تھنڈک لے کر کے آ رہا ہوں اے سی لے کر کے آ رہا ہوں کانو مقاما بتانو کماما گیا بتانو کئیسی پیاری کتاب ہے اے قرآن کی حضورت ہے بدلی بن کر کے آ جا رہا بدلی بن کر کے آ جا رہا تھنڈی میدان حشر کی گرمی اللہ پورا گرم محول ہو اور اے سی چلا دی جائے اور آپ ایک دم تھنڈی تو کتنا اچھا لگے گا اور میدان حشر کی گرمی میں اگر بدلی آ جائے اے سی بن کر کے تو کیا کانو مقاما گمہ مطان دو بدلی نہیں دو دو بدلیاں آ گئی ہیں اور تھنڈک کی تھنڈک کے چاروں طرف اور آپ نے آخر فائدہ اقرؑ سورة البقرہ خاص تو سورة بقرہ تو پڑھتے رہو گھر میں عورتیں پڑھتی رہیں بچے پڑھتے رہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا پڑھا کر سنتے رہیں ترجمہ سنتے رہیں اور تو فائدہ بابا ہاں بچہ گھر میں برکت نہیں ہے گھر میں برکت تو یہ اگر بدلے جاؤ جلا دھونی دھونی جلا رہا ہے اگر بدلے جلا رہا ہے مرض کچھ ہے پیٹ میں درد ہے اور سوئی اور دوہ ڈال رہا ہے آنکھوں میں یہ بابا ایسے ہوتی ہے درد کہیں ہوتا دوہ کچھ دیتے ہیں بابا بیٹا بلے برکت نہیں ہے برکت نہیں اچھا یہ دھونی جلا دھونی جلانے سے برکت آنے والی ہے اس حدیث میں کہا گیا اخدہہ بارکت سور بکرا پڑھو برکت آجاتے ہیں تو جہاں برکت ملنے والی ہے تو پغیٹتے نہیں وطرکہ حسرت اور اگر آپ نے سور بکرا کو چھوڑ دیا تو حسرت ہی حسرت ہے پھر بابا کے بعد دورتے رہو دھونی جلاتے رہو دھونی دیتے رہو دھونی ہونی سے دھونی سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا جی وَلَاِيَسْتَتِيُوْهَ الْبَطَلَة اور بطلہ نہیں آسکتا گھر میں اگر سور بکرا پڑھو قالا معاویہ تو بلغ نہیں ان البطلہ تحصیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پر چی کہ بطلہ کا مطلب جادو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو سہت جن شایاتین یہ گھر میں نہیں آتے جس گھر میں سور بکرا پڑھی جاتی ہے استدلال یہ کرنا ہے کہ پہلے ٹکڑے میں یہ فرمایا گیا یہ قرآن قرآن پڑھو فرین ہے یاتی اوم القیامت شفیع اللہ اصحاب قیامت کے دن ہی بخشوالے گا اور پھر پکڑ کر جنت میں لے جائے قادہویل الجنہ پکڑے گا ہاتھ کو چال میدان حشر میں معاملہ تحقی ہو گیا اب ہاتھ پکڑے گا چال میرے ساتھ بخشوالے ہیں نا میں تجھ کو اب چال میں گائیڈنس کرتا ہوں جنت کی در ہے جنت ملے جا کر کہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتا جا بتائیے یہاں سے لے کر وہاں تک کامیابی کی زمانت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ قرآن حقیم ہے معاملہ وہ تفصیلی ہے ٹائم بہت ہو گیا ہے بس اتنے پر قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی جو ہے سن لو تو کافی ہے اور پڑھ لو کتابوں اللہ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق اطاف فرمائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں پر پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب